شیطان اللہ سے نہیں ٹکرایا تھا ابلیس اللہ والے سے ٹکرا لیا حضرت آدم کوئی تو سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے لئے تو اس نے کروڑ کر لیئے تھے کہا مولا تو کہے تو آپ پھر تیرے لئے آج جتنے تو چاہے سجدہ کرا لے مجھ سے لیکن اس کے لئے نہیں کروں گا کس سے ٹکرایا اللہ سے کہ اللہ والے سے نہ جنت کا رہا نہ دنیا کا رہا بات ہے کہ نہیں ہے مردود ہو گیا اللہ والے سے کبھی نہ ٹکرا ہو اور اللہ والا کب ہو جاتا ہے جب اللہ سے باتیں ہونے لگتے ہیں جب اللہ سے کانٹیکٹ ہوگا جب ہی تو ہوگا نا اللہ والا بے شکر بھائیو سیدہ فروزمیہ کا کوئی آدمی ہو اور ان سے کبھی بات نہ ہو تو وہ ان کا آدمی کہاں سا ہو گیا بہت بہت ہے ان کا تو تب ہی ہوگا نا ان سے بات ہو کوئی کہے سیدہ فروزمیہ مفتی گلفام کے آدمی ہے تم مجھ سے بات ہونا غروری ہے ہے نہیں بھائی بھائی سیدہ صاحب مفتی گلفام سے ملاقات کرا دو کرا دوں گا میرا واحد معاملہ آیا پتہ چلے کہ ان کی بھی کبھی بات نہ ہو یہ مجھ سے تو کہاں بات کرائیں گے ارے بھائی بات رہے کے یہ جو دعا کے ٹھکے دار پھر رہے ہیں اور یہ تعویزوں کے ٹھکے دار جو یہ جھونٹے پیر پھر رہے ہیں اور کہہ رہے میں صحیح کر دوں گا تو یہ کرایا ہوا یہ کرا دوں گا اس سے پوچھ کے پہلے تیرے اوپر جو کرایا ہوا وہ تُو نے اپنا صحیح کر لیا جو دوسرے کا تُو صحیح کرے گا اللہ سے تیری کے بھی بات ہوئی ہے کبھی ملاقات ہے تیری تُو اللہ سے ملاقات کرتا کبھی بات کرتا کبھی تُو نماز نہیں پڑتا تو ان لوگوں کو کیا ملائے گا بھائیو بات ہے کہیں نہیں ہے یار اللہ والوں سے اللہ ملتا اللہ والوں کے قرب قریب ہونے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا مگر میاں یہ خط اللہ سے قریب ہونا چاہیے پتہ جلا خود ہی دور ہے جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا تو خود بہت دور ہے تو بھائی تمہیں کیا قریب کرے گا تو بھائیو کسی کے ہاتھ چومنے سے پہلے کسی کو پیر بنانے سے پہلے کسی کو اپنا قائد و پیشوہ بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں نا یہ اللہ سے کتنا قریب ہیں جی جی صاف سی بات ہے دو جملے کی باتی ختم یہ اللہ سے کتنا قریب اگر وہ قریب ہیں نا اللہ سے تو پھر آپ اس سے قریب ہو جانا اور پھر اگر وہ قریب نہیں ہیں نا اللہ سے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو بھی وہ قریب نہیں کر سکتا یار جو خود قریب نہیں ہیں وہ آپ کو کیا قریب کرے گا جی جی بات سمجھ رہے ہیں اتنی آج کل میاں دیکھا دیکھی بہت بھیڑ چال بہت ہو گئی ہے اگر کوئی جھونٹا پیر کہیں آ جائے اور چار لوگوں اس سے بیعت ہو گئے مرید ہو گئے تو پورا گاؤں پیچھے پیچھے گھوم رہا اس کے کہہ رہا میاں کوئی تو خوبی ہوگی میاں تم خود جانچو شریعت کے مطابق ہے تو ہاتھ تم بھی چونو اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو خود بھی دور ہو جاؤ اپنے لوگوں کو اس سے دور کر لو بھائیو بات سمجھ رہے ہیں جب اللہ سے قریب ہوگے تو اللہ سے قریب ہونے کا کانٹیکٹ نمبر اور ذریعہ اور آئی ڈی کونسی ہے زور سے بولو نماز اور دن میں پانچ مرتبہ اللہ سے کانٹیکٹ کرا دی ہے جو بندہ پانچ ٹیم کی نماز بڑھتا ہے اللہ سے پانچ مرتبہ رابطے میں رہتا ہے یار جو بندہ پانچ مرتبہ اپنے مولا کے رابطے میں رہتا ہو اس کا دنیا کیا دگار سکتی ہے بھائیو جو اللہ کے رابطے میں رہے گا وہ بھی ایک بار نہیں پانچ بار دنیا کیا بھی گاڑے گی بتائیے کچھ بگاڑے گی اس کا دور سے بولو بگاڑے گی یار منتری کے رابطے میں ایک بار آ جائے تو حالت خراب کر دیتا ہے لوگوں کی اور یہ پروردگار کے رابطے میں چوبیس گھنٹے میں پانچ بار بتائیے مجھے کسی سے ڈرے گا وہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ پائے گا نہیں ایک اللہ والا جا رہا تھا جس کا رابطہ اللہ تھا بہت قریبی تھا کونٹیکٹ ایک بات اور بتا دوں آپ کو صحیح صاحب کی موجودگی میں نبی کا بھی کونٹیکٹ نمبر بتا دوں ہاں ہاں سبحان اللہ کہہ دونا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یار سب پریشان ہوتے ہیں مفتی صاحب اپنا نمبر دیجئے درا کبھی بات کرنا ہوتا تو یار سب سے بڑی ذات جس کے تلو کا دھوبن ہے آبِ حیات جانے مسیحہ ہمارا نبی سبحان اللہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جس ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سبحان اللہ زدہ جوا اس اونچے کا کونٹیکٹ نمبر نہ بتا دوں اللہ اللہ اگر چاہتے ہو نبی سے رابطہ مضبوط ہو تو نبی پہ سلام زیادہ پڑا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ جو تیرا نام لے کے تیرے باپ کا نام لے کے جواب دے گا تو یہ تجھے بھی جانے گا تبہ باپ کو بھی جانے گا سبحان اللہ زندہ بات اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو مصطفیٰ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہو سلام پڑھو بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت والوں کا درود تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں سبحان اللہ بیچ میں کسی کو رکھتا ہی نہیں ہڑ جاؤ صاحب اب میں جانوں اور میرا غلام جانے سبحان اللہ محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں یار کتنی آسان میں نے بات بتا دی نبی پہ درود و سلام بھیجو نبی سے کانٹیکٹ آپ کا قریبی اور مضبوط ہو جائے گا نماز پڑھو اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان ایک اللہ والا جارہا ہے جس کا رابطہ اللہ سے مضبوط تھا جا رہا تھا جاتے 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 ایک جوڑا جا رہا تھا جوڑا جوڑا جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کپل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کپل جا رہا تھا سمجھ رہے ہیں تو یہ کپل جب جا رہا تھا تو اللہ والا کی شان الگ ہوتی ہے میرے وہ دنیا سے بینیاز ہوتے انہیں پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا وہ دنیا کی ٹینشن ہی نہیں لیتے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستے اور جب دنیا ہستی ہے تو اللہ والے روتے زمانہ انہیں پاگل کہتا مگر وہ زمانے کو پاگل کہتے ہیں حقیقت یہ ہے وہ پاگل نہیں ہوتی زمانہ پاگل ہوتا ہے تو وہ جو کپل جا رہا تھا وہ لڑکے کی محبوبہ کے کپڑوں پہ کچھ اس سے گرد و غبار اڑ گیا ہو گیا بس اس نے شکایت کری اپنے محبوب سے اس نے میرے کپڑے گندے کر دی اس نے اٹھایا ایک چپیٹہ مارا اللہ والے نے کھایا اور چپیٹہ کھا کے آگے بڑھ گئے ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا تھا میاں کو سلام کیا آئیے حضرت دودھ پی لیں گرم گرم ایک گلاس دودھ دے دیا انہوں نے دودھ پی کے اللہ کا شکر عدد کیا والے مولا تیری بھی شان کہ بھی چانٹہ کھلاتا ہے کہ بھی گرم گرم دودھ پی لاتا بے شب بے شب لیکن کہا کچھ نہیں اور جب واپس آئے نا ادھر سے واپس آئے تو جس لڑکے نے چانٹہ مارا تھا اس کا ہارٹ ٹونٹا ہوا اللہ اللہ گلے میں ڈالے پھر رہا ہے اب وہ لڑکی بولی وہ لڑکا بولا میاں معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی جھما کر دو اللہ والے نے کہا تمہاری غلطی ہے میری غلطی کا سوال ہی نہیں ہوتا لڑکے کو جواب دیا سون اور لڑکی تو بھی سون مجھ سے تھوڑا سا غبار اٹھا تیرے محبوب کو غصہ آیا جس سے تیرا کونٹیک قریبی ہے اس نے ایک چانٹہ جڑ دیا میرے اوپار اور جب میرے محبوب کو غصہ آیا جس سے میرا رابطہ قریبی ہے اس نے اس کا ہاتھ توڑ دیا واہ واہ اسے جلال آیا تو